موسیقی جی ہاں یہی سچ ہے کربلا کا کہ اس نے انسانیت کو ایسا مکمل کردار بخشا ہے کہ جو کسی بھی مظلوم سماج کے لیے رول موڈل ہے پھر چاہے وہ سماج مسلمان ہو یا غیر مسلمان وہ سماج وہ نسل افریقہ کے کانگو روانڈا بوسویاں سومالیا برنڈی اور زنجیبار کی ہو یا پھر ایسٹ پاکستان اراک انڈونیشیا بیتنام اور فلسطین کی دراصل کربلا درسو حوصلہ دینے میں اتنی بھی غیریت نہیں کرتی کہ یہ خود مقصد کربلا کی شدید مخالف یہودی قوم پر ہوئے قرونِ وسطہ اور جرمنی یا اس کے علاوہ کے تمام تر ظلم کو نہ صرف غلط ٹھہراتی ہے بلکہ اس کے خلاف آواز بھی اٹھاتی ہے جی ہاں یہی سچ ہے اور اگر یہ سچ نہیں ہے تو پھر یہ کربلا بہدے قلبی کو جگہ کیوں دیتی ہے جی ہاں یہی حق ہے کہ کربلا انسان کو شان سے چینہ سکھاتی ہے پھر چاہے وہ بچہ ہو بھوڑا ہو جوان ہو مرد ہو یا پھر آو جی ہاں کربلا جہاں ایک طرف بچوں کو جنابِ علیہ صغر علیہ السلام ضرور موڈل دیتی ہے جو وقت کے امام کی آواز پر خود کو جھولے سے گرا لیتا ہے تو وہیں نوجوانوں کو عباس سا ایسا کردھار بھی کہ جو انقلاق کے لیے خود کی جان دے دیتے ہیں لیکن تلوار نہیں اٹھاتے کربلا ہڑ جیسے بھٹکے ہوئے انسان کو صدرتے ہوئے بھی دکھاتی ہے اور پسرے ساتھ جیسے کم ظرفوں کو بھٹکتے ہوئے بھی جی ہاں کربلا جہاں ایک طرف باپ حسین کو چھے ماہ کے اسغر کے علاج کو لے کر صبر کرتے ہوئے دکھاتی ہے تو وہیں دوسری طرف اسی حسین کے ہاتھوں ہزاروں کی فوج کے میمنے اور میسرے کے پر کھچے بھی اڑاتی ہے جی ہاں کربلا جہاں ایک طرف ننی سے بچی سکینہ کو اپنے کانوں کی بندوں کے لیے روتا دکھاتی ہے تو وہیں اسی سکینہ کو پانی ملنے پر خود سے پہلے اپنے چھوٹے علیہ سخر کو پانی دینے کے لیے دوڑتا دکھاتی ہے جی ہاں جی ہاں یہی کربلا ایک طرف لاچار زینب کو تازیانے کھاتے ہوئے دکھاتی ہے تو وہیں دوسری طرف یہی کربلا فیمنزم کے نام پر اسلاموفوبیا سے آلودہ اسلام میں عورت کی اہمیت نہیں جیسے بے ڈھپ جملے کو دفن کرتے ہوئے اسی زینب کو شام کے دربار میں اپنے خدبوں سے یزیدیت کا جنازہ نکالتے ہوئے بھی دکھاتی ہے جی ہاں یہی سچ ہے اس کربلا کا جس نے انسانیت کو ایک مثال دی ایک ایسی مثال جو مکمل ہے جہاں قربانیاں بھی ہیں اور پھر مختار جیسا انتقام لینے والا بھی جہاں وقتی انتہان بھی ہیں اور پھر ہمیشہ پھلنے پھلنے والا اس کا سمر بھی لیکن پھر یہ بھی سچ ہے کہ اس کربلائی کردار کو درکار ہے قربانیاں اور وہ قربانیاں جو کہ ہر قدم پر ہر حال میں ہر طرح سے دینی ہوں گے اور ہاں ان قربانیوں کی قبولیت کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوگا خلوص جی ہاں وہی خلوص کے جو آج کے سوشل میڈیا پر دکھاوے اور مجمع بازی کے بازار میں کھوسا گیا ہے بس اب میرے پاس الفاظ نہیں ہے اور شاید اس بارے میں کچھ زیادہ کہنا مناسب بھی نہیں ہے اور اس لیے اپنے الفاظ کو امیدوں اور دعاوں کے حوالے کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا بند کریم ہم سبھی کو کربلہ کے حقیقی مقصد کو سمجھنے درک کرنے اور اسے عملی طور پر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے نائی امید